قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُوْمِنُو کافر کو لڑکی متو جد تک مسلمان نہ ہو جائے خمینی کہتا ہے صدیق کافر ہے کلینی کہتا ہے صدیق کافر ہے اگر خمینی اور کلینی کی بات میں مانو تو علی المرتضی مجھے جواب دے کہ کافر کے ساتھ بیوہ بابی کا نکاح کیوں کیا للکارے 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 ان نکاحوں نے چاروں خلفاء کا ایمان ثابت کیا کیا یا نہیں کیا توجہ فرمائے میں کہتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان کے مسلمان ہونے کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل تم نہ بھی لحاصل کرو تو ان نکاحوں نے کہا صدیق مسلمان تھا کوئی اور نہ ہو صدیق اکبر سے علی المرتضی نے بیوہ بابی کا نکاح کر کے صدیق کا ایمان پر مہر لگائی مہر اور عمر فاروق کے ساتھ علی نے اپنی بیٹی امی کلسون کا نکاح کر کے عمر کے ایمان پر مہر لگائی اور عثمان غنی کو میرے رسول میں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دے کر عثمان کے ایمان پر مہر لگائی اور علی کو فاطمہ دے کر محمد مصطفیٰ نے علی کے ایمان پر مہر لگائی دلیل قرآن و حدیث کی کوئی نہ ہو ان نکاحوں نے غلفاء راشدین کے ایمان کو سورج سے زیادہ روشن کر ڈالا میرے بھائیوں صدیق اکبر کا نکاح چوتھا نکاح عثمان بن تیومیس سے ہوا ہوا یا نہیں ہوا ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار سے ہوا تو ابو بکر اور جعفر تیار ہم ظلف جانتے ہو ہم ظلف کسے کہتے ہیں تو بولو تو صحیح نہیں پتا سانڈو سانڈو کو جانتے ہو کیا سانڈو جانتے ہو تو ابو بکر اور جعفر تیار ہم ظلف سانڈو اور جب ابو اسی اسما کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو ابو بکر اور علی ہم ظلف سلمہ بنت امیس کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا ابو بکر اور حمزہ ہم ظلف ام الفضل بنت امیس کا نکاح حضرت عباس سے ہوا ابو بکر اور عباس حمدلف اور ام الفضل پتا ہے کون ہے اسلام کی دوسری خاتون عورت ہے خدیجت القبرہ کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے نبی کا کلمہ پڑا وہ ام الفضل ہے بنت امیس ہے اور بتاؤں اور بتاؤں کہ حضرت حسن اور حسین کی پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی ام الفضل بنت امیس ہے یہ دایا ہے ام الفضل آگے چلیں ابو بکر رسول اللہ کے حمدلف کہ میمونہ بن تحارس ان کی ستیلی بہنیں ابو بکر رسول اللہ کے بھی حمدلف امیر معاویہ کے گھر ایک بہن تھی قریبت السغرہ ابو بکر ان کے بھی حمدلف اور حمزہ کے بھی حمدلف عباس کے بھی حمدلف جعفر تیار کے بھی حمدلف رسول اللہ کے بھی حمدلف ابو بکر سارے خاندان نبوت کا رشتہ دار اور خمینی کہے ابو بکر قرآن کا دشمن ابو بکر کافر ابو بکر اسلام کا دشمن میں کہتا ہوں یہ رشتہ آپس میں ہونا یہ محبت کی دلیل ہے شیعہ کہتا ہے دشمنی کی دلیل ہے شیعہ تمہارا مذہب دشمنی پر قائم ہے میرا مذہب محبت پر قائم ہے اور وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام بھی ثابت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں توجہ کریں صدیق اکبر کے بچے کتنے تھے چھے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ابو بکر صدیق کے بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن ان کا ایک جگہ نکاح ہوا وہاں ان کے نکاح سے ایک بچی پیدا ہوئی انہوں نے اپنی بچی کا نام کنوں نے حضرت عبد الرحمن نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر اسما رکھا تو یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی کیا لگی پوتی سب سے چھوٹے لڑکے ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد کا ایک جگہ نکاح ہوا ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام قاسم رکھا گیا کیا رکھا گیا یہ مدینہ کے آٹھ فقہہ میں بعد میں اس قاسم کا شمار ہوا آٹھ فقہہ جو دنیا میں مشہور ہے مدینہ کے ان میں ایک یہ قاسم ہے تو یہ قاسم صدیق اکبر کے کیا لگے پوتے اور وہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نام ام فروہ رکھا گیا کیا رکھا گیا ام فروہ یہ ام فروہ جو ہے یہ صدیق اکبر کی پوتی بھی کہلائی دوتی بھی کہلائی یہ صدیق اکبر کی پوتی بھی کہلائی اور دوتی بھی کہلائی اس ام فروہ کا نکاح کس سے ہوا توجہ فرمائیں حضرت علی کے بیٹے کا نام ہے حضرت حسین حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باکر اس امام باکر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروہ کا نکاح ہوا اور اسی ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے اسی ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ قازم پیدا ہوئے رضا قازم پیدا ہوئے تقی علی پیدا ہوئے نقی علی پیدا ہوئے حسن عسکری پیدا ہوئے اور یہ سارے امام سات امام اس بچی کی اولاد میں پیدا ہوئے اسی لئے امام جعفر صادق نے فرمایا توجہ فرمائے ساری دنیا امام جعفر صادق کا یہ قول موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے مجھے دو دفع جنہ ابو بکر میرا ددیال ہے ابو بکر میرا ننیال ہے ابو بکر میرا پیشوا ابو بکر میرا مقتداء اور یہ کہنے والا کون ہے امام جعفر صادق وہ امام جعفر صادق جس کے نام پر شیعہ نے فقہ جعفری بنائی جس کے نام پر تحریک جعفریہ بنائی جس کے نام پر جعفری مذہب قیم ہے وہ امام جعفر صادق کہتا ہے ولدنی ابو بکر مرتین ابو بکر میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا پردادا بھی ہے ابو بکر میرا امام بھی ہے ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے ابو بکر میرا مقتداء بھی ہے خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر کلینی کہتا ہے ابو بکر کافر نجفی کہتا ہے ابو بکر کافر اور امام جعفر صادق کہتا ہے ابو بکر میرا باپ ہے ابو بکر میرا پیشوا ہے ابو بکر میرا مقتدہ ہے جب میرے یہ بات ثابت ہو گئی تاریخ سے حق کا حقیقت سے حقائق سے بات ثابت ہو گئی کہ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروا صدیق اکمر کی بیٹی ہے صدیق اکمر کی اولاد ہے صدیق اکمر کی پوتی ہے صدیق اکمر کی دوتی ہے اور اسی لئے امام جعفر نے صدیق اکمر کے بارے میں فرمایا کہ صدیق میرا باپ ہے صدیق میرا پیشوا ہے تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ شیعہ کی اصل دشمنی صدیق سے نہیں ہے شیعہ کی اصل دشمنی امام جعفر صادق سے ہے شیعہ کی اصل دشمنی امام باکر سے ہے جس کے نام پہ فقہ جعفری بناتے ہو اس کا پیشواہ صدیق ہوا ہمارا پیشواہ بھی صدیق ہوا یہ غلط بات ہے بھئی کتہ باللہ کی بات مت کریں کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی توجہ فرمائیں ایسی بات ہم نہیں کرتے کتہ خندیر باللہ اس قسم کی گالیاں مت دیں جس شخص نے پیغمبر کے خلیفہ کو کافر کہا اس کو کافر کہنا پوری امت پر فرض ہے کافر ہے یا نہیں ہے بلندواز سے جس نے پیغمبر کے خلیفہ کو کافر کافر جس نے نبی کے جانشین کو پیغمبر کے مسلح کے وارف کو کافر کہا اس کے کفر میں کوئی شخص ہے اس کے کفر میں کوئی شخص ہے اس کے دجل و فریب میں کوئی شخص ہے اس کے بارے میں میں اور آپ کوئی نرمی کر سکے ہیں بلندواز سے میرے بھائیوں قرآن پاک کی نو آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اترین کتنی آیتیں کتنی آیتیں اور حضور علیہ السلام کی پنتالی احادیث صدیق اکبر کی شان میں موجود ہیں کوئی ایک آیت نہیں ہے ایک حدیث نہیں ہے صرف ایک واقعہ سے بات سمجھانا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس آیت پہ غور کریں یہ آیت کیوں تری مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابی ایسے تھے جو غلام تھے جن کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا ان میں سر فرست حضرت بلال تھے عامر بن فہیرہ تھے حضرت ابو فقیحہ تھے حضرت سوبان تھے یہ غلام تھے وہ وقت بھی چشم فلق میں دیکھا کہ صدیق اکبر مکہ کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر تھا لاکھوں درم کا مالک تھا اور ابو بکر نے نیا نیا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا تھا ابو بکر کو پتا چلا کہ بلال کو تبطیریت پہ لٹایا جا رہا ہے بلال کی زبان باہر آگئی ہے عامر بن فہیرہ کے سینے پہ پتھر پڑا ہے اور ایک بلشت زبان باہر آ چکی ہے اور ان کی زبان سے آہد آہد کی آواز بلند ہو رہی ہے ابو بکر نے اپنا پیسہ اپنی دولت جو کپڑے کی تجارت میں سرف تھی ان کو نکالا اسی ہزار درم صدیق اکبر نے نکال کر اٹھارہ غلاموں کو آزاد کرایا کسی کے لیے آٹھ ہزار کسی کے لیے چھ ہزار درم کسی کے لیے چار ہزار درم دیا یہ ساری دولت ابو بکر نے غلاموں پہ لٹائی کیوں تاکہ ان کو عذیت نہ ہو ان کو مارا نہ جائے ان کی زبانیں بلشت باہر آگئی ہیں ان کی تکلیفیں دور ہو سکیں صدیق اکبر ایمان کی لذت سے آشنا تھا صدیق اکبر کو علم تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں ان کو تبتے ہوئے سہراؤں پہ لٹایا نہ جائے ان کی چمڑی نہ ادھیڑی جائے ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں ان کو عذیتناک سزائیں دے کر عرب کے خطے میں اور عرب کے دست میں اور عرب کے سہراؤں میں اور عرب کے پتھروں پہ ان کو لٹایا نہ جائے صدیق اس دکھ میں تھے اور اپنا ذاتی کاروبار ایک طرف رکھا اور اسی ہزار درم ان غلاموں پہ لٹا دیا ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان ان کو پتا وہ ابھی تک مسلمان میں ہوئے تھے ان کو پتا نہیں تھا ایمان کی لذت کیا ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ خیرات کا معنی کیا ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں پیسہ لٹانے سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بیٹے نے جو دولت لٹائی ہے اس لیے کہ یہ غریب لوگ ابو بکر کو چودری کہیں ابو بکر کو سردار کہیں ابو بکر شاید دنیا کے لالچ میں یا نعوذ باللہ اپنی وجاہت اور اپنی بڑھائی کے لیے اس نے یہ پیسہ لٹایا اس نے بھرے اجلاس میں بھری محفل میں خانہ کعبہ کے سامنے ابو بکر کو پر آ کر تنقید کر ڈالی اور ابو بکر کا وہ والد تھا اور والد مکرم ابھی مسلمان میں ہوئے تھے ان کو حق پہنچتا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ برملہ کہہ ڈالے والد کا بیٹے پر تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا کوئی جرم نہیں تھا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی فسکو فجور نہیں تھا کوئی کفر نہیں تھا ابو بکر کے باپ نے بھرے اجلاس میں کہا کہ اے ابو بکر اگر تو چودراہت چاہتا ہے تو کسی چودری پہ پیسہ لٹاتا کسی سردار پہ پیسہ لٹاتا ان غریبوں پہ ان غلاموں پہ دولت لٹا کر تجھے چودری کون کہے گا ابو بکر نے باپ کی یہ تنقید سنی حوصلہ نہیں تھا کہ باپ کو کوئی جواب دیتے اس لئے ابو بکر نے زبت کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ آنسو اور وہ دکھ اس طرح پھیلے کہ ابو بکر رو رہے ہیں ابو بکر والد کو جواب تو کوئی نہیں دیتے لیکن صدیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ابو بکر سے جب رہا نہ گیا کہ میرا باپ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنی چدرہت کے لئے پیسہ لٹایا لیکن میری نیت تو اللہ کو راضی کرنا ہے یہ بات میری بات نہیں سمجھ سکتا اس لئے کہ اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑا یہ ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہے ابو بکر روتے ہوئے تاجدار رسالت کے قدموں میں گئے رسول اللہ کی نحفل میں گئے ستیق نے رو کر سارا واقعہ سنایا قریب تھا کہ اللہ کا رفعہ کہ اسی وقت جبر ایر امین قرآن کی یہ آیت لے کر اترا اے میرے محمد صدیق نے جو پیسہ غلاموں پہ لٹایا ہے میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے لئے نہیں لٹایا بلکہ یہ سارا پیسہ خدا کو راضی کرنے کے لئے لٹایا توجہ فرمائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کرنے والا والد ہے تنقید کرنے والا وہ بولتے کہ انہیں تھگ گئے ہو ابو بکر پر تنقید کرنے والا کون ہے والد اور والد کا تنقید کرنا کوئی عیب بھی نہیں ہے حق پہنچتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اب ابو بکر پر والد کی تنقید کو سن نہیں سکا برداشت نہیں کیا اور اسی وقت آسمانوں سے قرآن صدیق اکبر کی صفائی میں اتارا میرے بھائیو اس پہ غور کرو اس پہ توجہ کرو کہ ابو بکر صدیق پر واپ تنقید کرے خدا خموش نہیں رہتا آج ابو بکر کو کافر کہا جائے میں خموش رہوں ابو بکر کو منافق لکھا جائے میں خموش رہوں ابو بکر کو ابلیس کہا جائے میں خموش رہوں ابو بکر کو گالیاں دی جائیں میں خموش رہوں یاد رکھو ابو بکر تنقید ہوئی پروردگار سے پروردگار خاموش نہیں رہا آج پاکستان میں ابو بکر کو جو زبان بھونکے گی وہ کھیچ لیں گے جو ہاتھ اٹھے گا تو دیں گے ابو بکر پر تنقید کرنے والے کا جواب اس لیے دیں گے کہ صدیق کی صفائی قرآن دے چکا ہے صدیق کی صفائی بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت پر سپائے صحابہ کا بچہ بچہ عمل کرے گا جان دے کر بھی صدیق کی چوکھٹ پر پیرا دے گا توجہ ہے نہیں توجہ نہیں آپ کی ابو بکر پر تنقید والد کرتا ہے خدا خاموش خدا خاموش اور اگر ابو بکر پر تنقید خمینی کرے ہم خموش ہو جائیں کلینی کرے ہم خموش ہو جائیں سجاول کے افسروں سندھ کے نوابوں سندھ کے جگیرداؤں سندھ کے سندھی خیرت مند جوانوں سپائے صحابہ کا پروگرام اپنی عزت کے لیے نہیں سپائے صحابہ ان صحابہ کی چوکدائی کر رہی ہے جن کی صفائی اللہ کا قرآن بیان کر چکا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس کتاب پر غور فرمائیں یہ کتاب کراچی سے چھپی کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ آپ دیکھ رہے ہو کتاب یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے حکمرانوں چودریوں نوابوں اور سپائے صحابہ کو نصیت کرنے والوں کہ ملک کے حالات خراب ہیں بے نظیر اور نواز شریف کی لڑائی ہو تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو گالیاں دے تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں بے نظیر اور نصرت بھٹو کا اختلاف ہو تو ملک کے کوئی حالات خراب نہیں مرتضی بھٹو اور بے نظیر کا اختلاف ہو تو ملک کے حالات خراب نہیں موٹروے کے ٹھیکے تبدیل ہو جائیں ملک کے حالات خراب نہیں اسمبلیوں کے ممبر تجوریاں بھرے تو حالات خراب نہیں روپے اپنی ذات پر لگائیں تو حالات خراب نہیں اور کمیشن لاکھ روپے کی وصول کریں تو حالات خراب نہیں اور بدباشی اس ملک میں ہو تو حالات خراب نہیں ایاشیاں کریں تو حالات خراب نہیں میں ابو بکر کی بات کروں تو ملک کے حالات خراب ہو گئے میں صحابہ کی بات کروں تو ملک کے حالات خراب ہو گئے راہ کے جن تیرے ملک میں داخل ہو کر بموں کے دھماکے کرائیں ملک کے حالات خراب نہیں ہوتے تم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو حالات ملک کے خراب نہیں ہوتے تم قومی اسمبلی کو مچھلی مارکیٹ بناو حالات خراب نہیں ہوتے تم ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں مارو اسمبلی میں حالات خراب نہیں ہوتے اور ابو بکر کو گالی کو یاد نہیں دے میں اس پر احتجاد کروں میں اس پر چیخوں اللہ کی سنت پہ عمل کر کے میں صدیق کی چوکھٹ پہ پیرا دوں میں صدیق کی صفائی کے لیے اپنا تن مندر لٹا دوں تو میرے لیے ملک کے حالات خراب ہو گئے میرے لیے ملک کی کا امن خطرے میں پڑ گیا ابو بکر کو کافر کہنے سے ملک کا امن خطرے میں نہیں پڑتا اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو ایسا فلسفہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا چکا للکارے 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 کہتے ہیں جناب انڈیا کا بڑا خطرہ ہے حالات بڑے خراب ہیں مولوی صاحب صحابہ کی بات کرنے کے کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ابو بکر کی وقالت کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں مولوی صاحب تیرے تعویز لکھنے کے لیے حالات سازگار ہیں پیر صاحب تیری کرشمہ سازی کے حالات سازگار ہیں نمبر صاحب کمیشن وصول کرنے کے لیے حالات سازگار ہیں ڈپٹی کمیشنر اور اے ایس پی صاحب رشوتیں وصول کرنے کے حالات سازگار ہیں اے سی اور ڈی ایس پی صاحبان اور افسروں نمبروں عدالتی کاروائی کے مہربانوں رشوت لوگ کیسوں کے لیے حالات سازگار ہیں اور دولتی کٹھی کرو حالات سازگار ہیں جھوٹ منبر پر بولو حالات سازگار ہیں اور لوگوں کو چکر دو حالات سازگار ہیں اور ابو بکر کو کافر کہا جائے اور میں اس کی وقالت کرو تو حالات سازگار نہیں حالات نہیں سازگار اس کے لیے حالات نہیں سازگار تیرے جھوٹ کے لیے حالات سازگار ہیں شراب کے پرمٹ جاری کرنے کے لیے حالات سازگار ہیں شراب کے شراب خانے کھولنے کے لیے حالات سازگار ہیں ابو بکر کو کافر لکھا جائے تو میں چھپ کر جاؤں کہتے ہیں حالات سازگار نہیں یہ فلسفہ ہے تمہارا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخِ سقیفہ اس کتاب کے ٹائٹل پر ناؤزباللہ ابو بکر کا نام لکھ کر جانور کا فوٹو بنایا گیا دو آدمی بولتے ہو صرف دو آدمی نعرہ لگا رہے ہو یہ کتاب کراچی سے چپی کراچی سے دو سال پہلے چپی میں نے کراچی میں چوبیس اپریل انیس سو بانوے کی کانفرنس میں اس کراچی نشتر پارک میں کراچی کی انتظامیاں کو یہ کتاب پیش کی تھی لیکن آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے بارہ سفے کو کھولو چودہ سفے کو کھولو انیس سفے کو کھولو ساری کتاب ابو بکر کو گالیاں دینے پر مشتمل ہے اس میں لکھا ہے علیہ عزباللہ کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے اس کی حکومت قیم ہوگی ابو بکر اس نجومی کے کہنے پر اس نبی کی تلاش میں ہوا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آخر الزمان نبی آ گیا ابو بکر اس لالچ میں کہ نبی آ گیا میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں میں دولت حاصل کروں گا حکومت حاصل کروں گا ناؤزباللہ چنانچہ ابو بکر نبی سے چمٹ گیا مکہ میں تیرہ سال نبی کے ساتھ رہا پھر دس سال مدینے میں رہا اور جب نبی فوت ہو جا گیا تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا اس ملون میں لکھا اس کالے کافر سے کوئی آدمی سوال کرے کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑا تھا تو صدیق کیا تھا جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو کیا تھا ابو بکر نے جب کلمہ پڑا لاکھوں درم کا مالک تھا اور ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا ابو بکر نے لیا کیا تھا ابو بکر نے دیا کیا تھا کیا وہ باتیں مشکاش شریف اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ جنگِ طبوق میں صدیق نے گھر کا سارا سامان نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور پھر بھی جب نبی نے چندہ مانگا تو ابو بکر سے رہا نہ گیا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تفسیر جمل میں ہے کہ میرے والد ساری رات اس طرح دیوار پر ہاتھ پھیرتے تھے میں نے کہا باجان کیا اختے ہیں تو میرے والد نے کہا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا میرے نبی نے چندہ مانگا میں نے گھر کا سارا سامان تو دے دیا لیکن اب چوتھی مرتبہ نبی نے جب اپیل فرمائی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی میں کہتا ہوں وہ سوئی بھی میرے گھر میں رہ جائے وہ سوئی بھی ملے تو وہ بھی نبی کے چندے میں اور دفاعی فنڈ میں دے دوں چنانچہ وہ سوئی ملی وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دی عمائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب پانچویں مرتبہ چندہ مانگا کہ تیس ہزار صحابہ کا لشکر ڈائیس لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہا تھا صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا رسول اللہ کے پاس چندہ نہیں تھا قرآن پاک نے اس جنگ کو جیش عسرت کہا کہ یہ تنگی والا غزوہ تھا اس جنگ کی تعریف قرآن میں کی ہے ابو بکر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے پانچویں نبی کی اپیل پر عمائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا ابباجان آج کیا ہوا ساری رات آپ سوئے نہیں فرمایا عائشہ میں سوچتا رہا کہ میرا پیغمبر پھر چندے کی اپیل کرتا ہے اب تو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں میرے تن پر کچھ کپڑے ہیں یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں بتی درمگز کا کپڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے اتار کر میں نبی کے قدموں میں ڈال دوں چاہ کے پیغمبر کی اپیل کا حق ادا ہو جائے عمائشہ فرماتی ہے کہ صبح ہوئی میرے والد مدینہ کے بازار میں گئے وہاں اپنے کپڑے اتار دیئے وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اور جو چندے جو کپڑے فروخت دیئے وہ پیسے لے کر نبی کے پاس آگئے وہ پیسے نبی کے دیفائی فرن میں دے دیئے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا تھا تھوڑی دیر ہو گئی ابو بکر نبی کے پاس میٹے ہیں کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے اور جبریل امین نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آج آسمانوں سے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے اور ابو بکر سے اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے کہ کل وہ کلمہ جب نبی کا پڑا تھا تو لاکھو درم کا مالک تھا آج پیغمبر پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج اس کا لباس ٹاکیوں کا لباس ہے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے یہ نبی کی محفل میں آیا ہے جب رسول اللہ نے جبریل کی بات سنی تو پیغمبر نے ابو بکر کو اللہ کا سلام دیا یہ واقعہ سنایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے تو صدیق کی چیخیں نکل گئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر زارو قطار رونے لگے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو میرے کپڑے کی ٹاکیاں ہیں ابو بکر کے جسم پہ ٹاکیاں لگ جائیں ابو بکر کی چملی ادھر جائیں ابو بکر تک بھی خدا پہ بھی راضی ہے مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے مجھے بتاؤ سجاول کے لوگوں یہ کتاب کہتی ہے کہ ابو بکر نبی سے اس لیے چمتا تھا کہ دولت حاصل کرے پیسہ حاصل کرے بتاؤ جس نے کلمہ پڑا تھا لاکھ و درم کا مالک تھا اور جب جنازہ اٹھا ٹاکیوں کا لباس تھا ابو بکر نے لیا کیا تھا دیا کیا تھا آج خموش ہے چودری خموش ہے تاجر خموش ہے اب سر خموش ہے کل قیامت کی سوا کو صدیق نبیتی عدالت میں آئیں گے کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو تیرے لیے چمرے کی تاکیاں پہن لی تھی میں نے تو تیرے لیے تیرے قدموں پہ جان لٹا دی تھی پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے مولوی خموش رہے پیر خموش رہے چودری خموش رہے میرا نام لکھ کر جانوروں کے فوٹو بنائے گئے اے اللہ کے رسول تو نے مجھے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا پاکستان میں لوگوں نے مجھے کتہ کہا لوگوں نے مجھے بلیس کہا مولوی نہیں بولے پیر نہیں بولے چودری نہیں بولے تاجر نہیں بولے تجارت کرتے رہے مولوی مولویت کرتے رہے حکمران حکمرانیاں کرتے رہے اے محمد کلمہ تیرا پڑھتے رہے میری عصت کی کافر کہتے رہے بتا سجاول کے سننی تو کیا جواب دے گا رسول اللہ کی عدالت ہوگی تیرا گریبان ہوگا بتا قیامت کی صبح کو کیا جواب دے گا آج تیرے دروازے پہ سپاہے صحابہ تیرا گریبان جنجوڑنے آئی ہے کیوں آئی ہے ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے اسی احتجاج پر میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی عصار القاسمی این کتابوں پر احتجاج کرتا ہوا زیرا کر دیا گیا شہید ہو گیا عبدالسمدہ ذات شہید ہو گیا سو نوجوان شہید ہو گئے ان کے بچے بچے یتیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو سپاہے صحابہ کے قفن پہنا کر ہم نے قبروں میں اتارا مسلمانوں ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے مجھے چرت سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے اسی راستے میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے لیکن آج تیرے دروازے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر کو گالیاں پڑی تھی سجاول کی بستی میں کوئی صدا دینے نہیں آیا تھا حق نواز کا دوسرا نام حق نواز کا دوسرا نام سنیوں کا ترجمان کاف پر کاف پر حکمرانوں جب تک پاکستان میں ایران کا لٹریچر صحابہ کے خلاف لٹریچر پاکستان میں صحابہ کے خلاف یہ کتابیں چکتی رہیں گی جو کو جڑا ہوں میں سیاہ کے کفر کا اعلان تکتے رہے ہیں ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے ان کتابوں کو بند ہونا چاہیے یا نہیں حقمران کہتے ہیں میں نے نواز شریف سے کہا یہ کتابیں زبد کیوں نہیں کرتے اس نے کہا ہم ایران سے مجبور ہیں میں نے کہا تم ایران سے مجبور ہو میں گمبد خزرہ سے مجبور ہوں تم ایران کی وقالت کرو میں رسول اللہ کے صحابہ کی چوکیداری کروں اور یہی میرا ایمان ہے چوکیداری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گئے آپ کو ہمارا موقع سمجھ میں آیا ہے آپ کو پتا چلا ہے کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے ناموسے صحابہ کا تحفظ چاہتے ہیں اور ناموسے صحابہ کا تحفظ اسلام کے غلبے کے لئے چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ صحابہ کے ایمان کے بغیر صحابہ پر ایمان لائے بغیر غلبہ اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا سپاہ صحابہ نے قومی اسمبلی میں خلفاء راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کی قرارداد پیش کی ہے بے نظیر کی حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم وہ منظور کریں گے یقین دہانیاں پہلے نواز شریف نے بھی بڑی کرائی تھی اب بی بڑی کی بھی یقین دہانیاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے دیکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے اور بہت جلد سپاہ صحابہ ناموسے صحابہ قبل قومی اسمبلی میں پیش کر رہی ہے مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے ایک سو سے زائد ارکان نے ہمیں ناموسے صحابہ بل کی منظوری کا یقین دلایا ہے اور آپ دعا کریں کہ وہ بل منظور ہو آپ اپنے علاقے کے قومی اسمبلی کے ممبران پر دباؤ ڈالیں کہ ناموسے صحابہ کے بل کی تائید کریں دباؤ ڈالو گے اپنے اپنے علاقے کے قومی اسمبلی کے ارکان سے کہو گے کہ ناموسے صحابہ کے بل کو منظور کراؤ جو دباؤ ڈالیں گے ان سے مطالبہ کریں گے ہاتھ کھڑا کرو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہ چھپے یہ ہمارا مطالبہ جہز ہے یا نہ جہز ہے ایران سے کوئی کتاب پاکستان میں آ کر تقسیم نہ ہو جس میں صحابہ کے خلاف مواد ہو یہ مطالبہ جہز ہے یا نہ جہز ہے آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں میرے بھائیو سپاہ صحابہ آئینی راستہ اختیار کر رہی ہے ہم نے ناموسے صحابہ کے تحفظ کے لیے آئینی راستہ اختیار کیا چند دن پہلے شہر سلطان مظفرگر میں شیعہ کی عبادتگاہ پر ایک بم پھٹا ہے اس کی میں نے تردید کی ہے میں نے پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ سپاہ صحابہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور آپ دیکھیں کہ ایسا عجوبہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ملزم بھاگ جاتا ہے موٹر سیکل چھوڑ جاتا ہے یہ تو سنا ہوگا آپ نے سنا ہے نا کہ کسی وقوع میں موٹر سیکل استعمال ہوا ہے پولیس نے پیچھا کیا موٹر سیکل چھوڑ گئے ملزم بھاگ گئے ٹھیک ہے لیکن وہاں اس کے اُلٹ ہوا ہے کہ ملزم پکڑے گئے اور موٹر سیکل بھاگ گیا بالکل اُلٹ ہوا ہے ویسے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ بھی موٹر سیکل پکڑا جاتا ہے اور ملزم بھاگ جاتا ہے اور وہاں اس کے اُلٹ ہوا ہے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں اور موٹر سیکل بھاگ گیا ہے اور موٹر سیکل پتہ نہیں کس علاقے میں بھاگا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے پوری گورنمنٹ پریشان ہے کہ موٹر سیکل بھاگا کہاں ہے اس کو بھگا کر لے گیا کون ہے ایسے اُللو کے پتھے ہیں ان کو اقل ہی کوئی نہیں کہ پکڑنا کیسے ہے لانا کیسے ہے تیرے بھر کے تو تو بھی ہی پنجاب کی لوڑے ہیں یہ نیک جذبے والے جذبہ نیک ہے وہاں پشاور میں میں نے تقریر کی تو ایک پتھان نے کہا تاج و تخت نبوت ختم وہ سمجھ آتی ہے کوئی بات وہاں بھی ایسے ہوا تھا میں نے کہا خان صاحب نعرے بڑے لگاتے تھے کوئی بات سمجھ میں آئی تو اس پتھان نے کہا سمجھ وہ مجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے ٹھیک ہے وقوا ہوا ہے تین بجے بام کے دماغے کا دھائی سے تین کے درمیان اور ملزم پکڑے گئے ہیں ڈیڑھ بجے مرزا غلام عمد قادیانی سے پوچھا مولوی شمس الدین نے کہ تُو کہتا ہے کہ میں منارہ تلمسیح پر آیا ہوں منارہ تلمسیح جو ذکر ہے کہ شام کی مسجد میں جو منارہ تلمسیح عیسیٰ وہاں آئے گا اور یہاں جو قادیان میں تیرا منارہ تلمسیح وہ تو باد میں بنا ہے اور تُو پہلے آیا ہے اس نے کہا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ میں آیا پہلے ہوں منارہ باد میں بنا ہے مولانا محمد علی جلندری فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال اس فیمی کے لوٹے کی ہے کہ ایک فیمی تھا وہ استنجا کرنے جاتا لوٹے میں سراغ تھا وہ پانی سارا بیہ جاتا جب تک وہ پشاپ سے فارغ ہوتا لوٹا ختم ہو جاتا ایک دن اس نے کہا کہ میں استنجا پہلے کروں گا پشاپ بعد میں کروں گا اب بیہ کر دکھا وقوع ہے دائی بجے کا ملزم پکڑے گئے دیڑھ بجے ماشاءاللہ ملزم کتنے بجے پکڑے گئے اور کہاں سے پکڑے کہتا ہے دریا کے کنارے پر کھڑے تھے بہت اچھا صدقے جاؤں کے نہ جاؤں ایسی ماشاءاللہ پھرتی والی پولیس امریکہ میں بھی نہیں ہے یعنی مزہ آیا نا کہ وقوع دائی بجے کا ملزم دیڑھ بجے پکڑا گیا سواد آیا نا گلدہ دریا کے کنارے پر بھئی وہ مولانا لکمال علی پوری کے گاؤں میں شادی تھی بچارے دریا کے دوسری طرف سے وہاں شادی پر آئے تھے سپاہ صحابہ کے ساتھی تھے اور ان کے پاس اپنے لسنسی اصلہ تھا وقوع میں لکھا ہے فیار میں کہ کلاشن کوف سے فیرم ہوئی اور جو گھن پکڑی گئی وہ سیون ایم ایم ہے یہ بھی عجوبہ ہوا عجوبہ ہے سارے عجوبے انشاءاللہ جمع ہو رہے ہیں وہ بچارے شادی پر آئے شادی سے واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی اور ہاتھ نہیں آتا تو چلو انہی کو پکڑ لیں ان کو پکڑ لیا اب میں نے پنجاب حکومت سے کہا کہ مجھے بتاؤ موٹر سیگل کہاں بھاگا یہ بتا دو بس اگر یہ بتا دو تو میں مان لوں گا کہ میری جماعت کے وہ کارکن ملزم ہیں مجرم ملزم لیں نہیں بتایا کسی لیں بھر جو ہمارا عودے دار ہے اس کو پکڑ رہے ہو کہتا ہے جی ملزموں کے لیے دائرہ وسیع کر دیا گیا یعنی جو جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو رات کو پکڑ رہے ہیں دائرہ وسیع ہو رہا ہو اور اگر سپائے صحابہ نے اپنا دائرہ وسیع کر دیا تو پھر تم روگوں کے گھر میں بیٹھ کر ٹھیک ہے جب ہم نے اپنا دائرہ وسیع کیا تو پھر تمہیں جگہ نہیں ملے گی دائرہ وسیع کر دیا ایسے جھوٹ اور فراد کی اجازت ہم نہیں دیں گے اگر ہم نے مارنا ہی تھا کسی کو تو ان بیچارے بے گناہ شہر سلطان والوں کا کیا قصور تھا غلام سے نجوی کے گھر بم مارتے ٹھیک ہے اگر مارنا تھا جس نے کتابیں لکھی جس بدماش نے یا اکبر شاہ نے یا عبدالقریم مشتاق نے جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف لکھا وہ بم مارنا تھا لگنی تو تین سو دو ہی تھی وہاں بھی اور یہاں بھی تو بم وہاں مار لیتے یہاں کیا ضرورت تھی وہ بے گناہ لوگ تھے ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا من گھڑت مقدمے اور من گھڑت تفتیشوں کی اجازت ہم نہیں دیں گے ہاں جو شخص ملزم مجرم ثابت ہو جائے دلائل سے قائل کرو نشانی دو اسلحہ دو موٹر سیکل لاؤ کہاں ہے وہ وہاں کشتی میں سوار ہو رہے ہیں ایف ای آر میں لکھا کہ موٹر سیکل پر دو سوار آئے اچھا موٹر سیکل پر اگر دو سوار آئے تو کشتی میں تمہارا باپ لے گیا تھا کشتی میں اور کشتی والا کہتا ہے کہ صبح بھی یہ کشتی پر دونوں آئے تھے بلکہ کئی اور بھی تھے بارات میں ساتھی آئے کٹھے اور جہاں بھی کشتی میں رہے ہیں اور وقوع میں استعمال ہوا موٹر سیکل اور موٹر سیکل کشتی سے پہلے ہی بھاگ گیا ایسے پاگل سپاہ صحابہ کا ایسے کسی قسم کی تخریب کاری اور دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہم بموں کے دھماکوں تخریب کاری پر یقین نہیں رکھتے صحیح ملزمان کو گرفتار کرو اور چاک میں تختہ دار پر لٹکاؤ سپاہ صحابہ یہ مطالبہ کرتے لیکن اگر تم بے گناہ ہمارے عودہ داروں کو پکڑ لو جو سپاہ صحابہ کا عودہ دار ہے اس کو پکڑ لو تو یہ زیادہ دیر تک بدماشی نہیں چلے گی میری بات ٹھیک ہے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے ہر گاؤں میں سپاہ صحابہ بناو گے ہر بستی میں بناو گے ہر کالج سکول یونیورسٹی ہر شہر میں سپاہ صحابہ کو منظم کرو گے پچاس رپے کے جو سالانہ ٹکٹ آئے ہیں وہ وصول کرو گے ویلفے ٹریسٹ کے ساتھ تاون کرو گے آہستہ بولتے ہو ٹریسٹ کے نام پر کرو گے تاون جن کو بات میری سمجھ میں آئی ہے ہاتھ کھڑا کریں میرے بھائیو مولانا حق نواز شہید کے بعد اللہ کی توفیق سے اب پوری دنیا میں کام ان کے خلوص کی برکت سے ہو رہا جب وہ شہید ہوئے تو پونے تین سو یونٹ تھے سپاہ صحابہ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر چودہ ہزار یونٹ ہیں سپاہ صحابہ اللہ کی توفیق سے اور دنیا کے دو درجن ملکوں میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی میرے بھائیو یکم رمضان المبارک سے لاہور میں قصر فاروق عاظم سپاہ صحابہ سیکٹری ایٹ کی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے جس میں تیرہ زبانوں میں جنگوی شہید کا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ پہنچایا جائے گا اس کے لیے آپ تعاون کریں گے میرے بھائیو سپاہ صحابہ مصبت پروگرام پر یقین رکھتی ہے قومی اور سبائی اسمبلیوں میں ہماری جماعت کے نمائندے موجود ہیں اور وہ آئینی لاستانہ موسی صحابہ کے تحفظ کا اختیار کر رہے ہیں ہم کسی قسم کی دہشتگردی تشدد گنڈا گردی اور تخریب کاری کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے یونٹ بنائیں گے سپاہ صحابہ کے پروگرام کو آگے پہنچائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد مبارک سلم اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری کتہیوں سے درگزر فرما اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما پوری دنیا میں سپیہ صحابہ کے پرچم قبلن فرما نام اسے صحابہ کے تحفظ کے لئے اے اللہ ہمیں قبول فرما جن نوجوانوں نے اس جلسے کا احتمام کے ان کے احتمام کو قبول فرما اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما ہماری نیتوں کی اصلاح فرما